آمیر جاہ صاحب ایک کے بعد دوسری کال دوسری کے بعد تیسری کال تیسری کے بعد چوتھی کال ساتھ ساتھ ویڈیو کی مکسنگ آڈیو مکسنگ ویڈیو اور آئے جا رہی ہیں آئے جا رہی ہیں اور رکھ نہیں رہی کیا یہ اس حکومت کے دور کا سب سے بڑا سکیم نہیں کہا جا سکتا جو حکومت لوگوں کی لائف اور پروپٹی کی پروٹیکشن اور ان کی پرائیویسی کی پروٹیکشن کی ذمہ دار ہے کیا یہ اس حکومت کے لیے بہت پڑا یہ سکیم نہیں ہے یہ بالکل ہے اور اس کے دیکھیں دو دو پہلو ہیں اس کے امیر اباس صاحب پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جو ابھی ایڈوکیٹ جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان کے دفاع کے لیے ملدشمن اناثر کے لیے آپ ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ ایک آپ کا پریولیج ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ اس کی نہیں ہوتا ہے کہ اس کو آپ ادھر ادھر بانٹتے پھریں تو وہ بزارتے خود جرم ہوگا کہ اگر آپ ایک نیزی شخص کی زندگی میں جسے کوئی لینا دینا نہیں ہے مطلب یہ ایک ضرور نہیں کہ اگر کوئی سیاستدان ہو تو ملدشمن بھی ہو یا اگر سیاستدان کا کوئی رشدار ہو تو اس کو آپ بشانہ بنائیں تو یہ چیز ایک مضائقہ خیز ہے پھر جہاں تک مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے جو سائبر لاؤز ہیں وہ بڑے کیٹیگورک کہتے ہیں کہ مرضی کے خلاف اگر کسی کی تصویر کسی کی آڈیو کسی کی ویڈیو کو اگر آپ شیئر کریں گے سوشل میڈیا پیٹ پانک پہ وہ ایک جرم ہیں یعنی کہ دو پہلو ہو گئے ایک تو کہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں لیکن ریکارڈ آپ کر کے اس کا فائدہ ملک کو تو نہیں ہو رہا ملک کی سیکیورٹی کو تو نہیں ہو رہا بلکہ اس کو آپ مطلب ہے کہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ دوسرے جنگ کے ارتکاب ہو رہا ہے تو یہ ہمارے اپنے قوانین مجھے نہیں پتا ہے کہ ان قوانین کے اطلاق کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ اگر فرز کریں کہ جو میڈیا پہ ہمارے چینلز دکھا رہے ہوتے ہیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ایک وہ ہوتا ہے یعنی کہ ان کو بھی آپ سکتے ہیں ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کیسے دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو مجھے سمجھ پہ نہیں آرہا کہ ہمارے ہم یہ غالباً اتنی لولسنس ہو گئی اتنی لا قانونیت ہو گئی کہ کسی کو پروہ ہی نہیں ہے یہ اتنی چھوڑی سی بات ہے کہ کسی کی نجی زندگی کے اوپر اب آپ ہم لوگ ہروں کو صاحب ہی نہیں بنے رہتے ہیں ہم فون پہ بات کرتے ہیں اس پہ لوس ٹاک بھی ہوتی ہے مذاب بھی ہوتا ہے اس کے اندر مطلب ہے ناشاہستہ لگ بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن نجی پوسٹر کے اندر مطلب ہے اور ایک پبلک پوسٹر میں وہ بڑا فرق ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس شخص نے فون پہ فلاں شخص سے بات کرتے ہوئی یہ بات کی اس لہجے میں کی اس نے فلاں سیاستدان کو یہ کہا یا فلاں سیاستدان نے فلاں کو یہ کہا کوئی نجی گفتگو ہو رہی ہے لیکن جب آپ جیسے اب آپ جیسے میں سوقت آپ کے چینل پہ بیٹھا ہوں اور جو میں بات کر رہا ہوں اس پر آپ مجھے کاؤنٹیبل کر سکتے ہیں کرنا بھی چاہیئے کہ اگر میں کوئی غلط بات کروں گا کوئی میں ایسی بات کروں گا کہ اس میں سکتے ہیں آمیر صاحب آپ تو قانونی سوال اٹھا رہے ہیں آپ قانونی سوال اٹھا رہے ہیں ذرا اخلاقی طور پر مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب تک جو درجنوں آڈیو سامنے آ چکی ہیں ان درجنوں آڈیو کے اندر جو کانٹنٹ ہے جو سبسٹنس ہے اس کے اوپر ٹی وی چیلنز پر بھی بحث ہو رہی ہے اس پر حکومت بھی سیاست کر رہی ہے اخلاقی طور پر ہم اتنے پاسٹ ہو چکے ہیں کہ ہم یہ سوال نہیں اٹھا رہے کہ بھائی آڈیو کے اندر کیا اس کو تو ایک طرف رکھو نہیں آڈیو ٹیپ کیسے ہوئی اور لیک کیسے ہوئی ہے سوال تو یہ اٹھانا چاہی ہے تو ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ آڈیو میں بات کیا ہو رہی ہے یہ بالکل ہمارے میڈیا کی کمزوری ہے مجھے تو جب بھی اس ایشو پر بولنے کا موقع ملا تو میں نے تو یہی سوال کیا کہ اصل ایشو یہ نہیں کہ اس میں کیا کہا گیا سوال یہ کہ کس نے ریکارڈ کی اور کس نے اس کو ریلیس کی اور کس نے شیئر کیا کس نے ازائم کے تحت کیا اچھا بعض تو بہت نیجی قسم کی ویڈیوز آئیں ہیں جو بہت دہودہ ہیں اور میرے خواہد میں یہ ایک مطلب ہے مدیکہ خیز آپ کہیں اس کو مدیکہ خیز تو نہیں کہنا چی کرمینل ہے یہ کہ آپ لوگوں پر اس طرح سے ٹیپنگ کر رہے ہیں مطلب ہے لگ رہا ہے کہ بہت فرصت ہے ان لوگوں کے جن کے ذمہ یہ کام ہے فوکس ان لوگوں پر ہونا چاہیے کہ جو واقعی دائشت گردی میں ملوث ہیں پاکستان کے خلاف سرگرمیاں کریں اور اس پر بھی آپ کو رازداری اس آپ کا طریقہ کار پتا نہ چلے یہ نہ پتا چلے کہ ہماری انگریز کتنی ہے ہماری سے مراد ہماری ایجنسیز کی ریاست پاکستان کی تو یہ ایون 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 جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو جو لوگ ملک دشمن ہیں یا ملک کے مفادات کی خلاف کام کر رہے ہیں اور ریاست کسی جواز کے تحت ان کی پرائیویسی میں انٹیوڈ کرتی ہے رائٹ ہے اس کو انٹیوڈ کرنے کا اس کے باوجود وہ اس کو کسی پروپر ریاستی ذابطے کے تحت پبلک کرے گی یہ فیک ٹوٹر اکاؤنٹس کے ذریعے سے ان کو پبلک کر دینا یہ تو سارا ملپ آئی ڈی لگ رہے ہیں میں یہی ارس کروں کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کا طریقہ تفتیش ہوتا ہے یا انویسٹگیشن جو طریقہ کار ہوتا ہے جہاں سے آپ نے حقائط جمع کی ہوتے ہیں اس کو ریویل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم نے جو جاسوسی کتابوں میں پڑھا جو ہم نے تھوڑا سا عدب تو مذہب ہو کیا ہے اور جو ہم نے پریکٹیکل چیزوں کو بھی دیکھیں وہاں پر آپ ان چیزوں کو ڈسکلوز نہیں کرتے یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے پاس تحت ہے ہاں اس انفرمیشن کو آپ استعمال کرتے اس چیز کو سازش کو ختم کرنے کے لیے اور عموماً اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا کہ ہمارے پاس کی شواہد جو ہیں یا یہ جن کے پلوٹ ہے یہ کیسے پتا چلا تو بات یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہماری ہم مجھے نہیں پتے ہیں یہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب کریں گے کہ جی ریکارڈٹ جو میسیجی دیں اس کی عدالت تو غالباً وہ ہول نہیں کرتا جو جہاں تک میرے علم میں ہے لیکن میں عمیر باہر صاحب کو دکھتے کو لے کے جاؤں اور اس کو ہم دکھائیں جو ہے مطلب ایدہ اور اس کو آپ ایفیڈنس کے طور پر رکھ دیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا یہ پوچھ گئتے ہیں آمر جا صاحب آج پھر پرویز علائی صاحب بھی گرفتار ہو گئے ہیں تو تحریک انصاف کی ایک بڑی وکٹ آج ایک اور اڑا لی گئی ہے وہ ابھی تک شکنجے میں آنی رہے تھے کئی چھاپوں کے باوجود اور حرطہ گئے تو بکتر بک گاڑی ان کے گھر پہ چڑھا دی گی لیکن وہ پھر بھی کابل بنی آئے جی ملکل منظم ہے کہ آپ نے درست سرمایا ہے کہ پی ٹی آئی کی بڑی وکٹ ہے لیکن میں وکٹ سے برکل وکٹ بہت بڑی ہے لیکن جو ابھی حالات و واقعات نظر آ رہا ہے اس میں امیرپاہ صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ میرے خواہد میں بھی اس کے اور اس کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اس کی پوری قائدت کے لیے اور وہ جس طرح سے یعنی کہ کچھ لوگ جو توبہ طائب ہو جائیں گے چھوڑ دیں گے ان کی بات علاق ہے کہ جو لوگ کھڑے رہیں گے پی ٹی آئی کے لیے ان کے لیے آنے والے جو دن اور ہفتے اور مہینے ہیں وہ میرے خواہد میں بہت سخت ہوں گے اور اس میں جائرے کے لوگ اب سوالی نشان بہت سارے اٹھا رہے ہیں کہ جناب کیا کیسز ہیں یا جو پہیا ہے وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہلے ایک طرف گردش کرتا ہے پھر دوسری صرف میں آ جاتے ہیں اس میں توازن نہیں ہے اس میں پتا جلتا ہے کہ ایک دم حکومت میں جو جو شامل ہیں وہ تمام کے تمام لوگ بہت ہی نیک ہیں بہت ہی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور جتنے بدنوان ہیں جتنے تخریف کھا رہے ہیں جتنے برے لوگ ہیں وہ ادھر خلاف کا حصہ ہیں ٹھیک ہے نا تو ہماری ادھر تک اس چیز میں توازن نہیں آئے گا کیونکہ جب آپ یہ کرتے ہیں اور یہ پتا چلتا ہے کہ ایک طرف بہت بڑے بڑے نام ان کو ہم کل تک سنا کرتے تھے کہ اوپن ان شٹ کیسز ہیں ان کے وہ پاس آنی جو ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں وہ وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ حکومت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور کل تک جو لوگ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں آج وہ سب زیرے آتاب میں یہ ہماری پوری جو تحتیقات انیسٹیگیشن سسٹم ہے پروسٹیوشن سسٹم ہے ہمارا پورا جو نظام ہے اس پر بہت بہت سوالی نشان بن جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہے جس نے بھی کرپشن کی ہو کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو کسی بھی مکتب سے اس کا تعلق ہو اس کا یقینات اعتصاب ہونا چاہیے اس پوری میں جمہوریت کا پریمیم جو ہے وہ کرپشن نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو اعتصاب ہوتا ہے سیلیکٹیو ہوتا ہے یہاں پر یہ جو ہوتا ہے مثلا ایک ویگ نیٹ جس کو کہتے ہیں جائے جو وہاں پھیلاتے ہیں اس میں صرف کس پر خلاف کی مچھلیاں کیوں پستی ہیں اس میں جو لوگ تل تک جن کے بارے میں سنا کرتے تھے ہی ہم کہ اربو روپے کی منی لانڈرنگ ہے اور اس کے اوپر پتہ نہیں کہ انہوں نے جائز آ دیں بیرون ملک بنا لی ہیں ان کے بارے میں تو کوئی لگتا ہے سوال ہی نہیں کر سکتا نا سوال ہو رہا ہے وہ لگتا ہے کہ نیپ کو مطلب ہے ناگ سے پکڑ کے ایک چند پر کر دیا جاتا ہے اب تو آمیر صاحب صرف یہی سوال